اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے ہمارا فیس بک پیچ سسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سسکرائب کر لیں اگر آپ محبت اور حب کا نقش چاہتے ہیں موکلینی نقش چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ہمارے چینل پر آکر لے سکتے ہیں لیکن اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ آپ کو ضرور دینا ہوگا اس لیے کہ آج شروع کرتے ہیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں ہوں یقین مانے کہ یہ بہت پیارا وظیفہ میں نے بہت لوگوں کو دی ہے اور اللہ کا شکر ہے کافی اس سے فرق پڑا ہے اور میرا نکھیال کہ اس وظیفے کی بدونت کئی جو رشتے ہیں آپ اس میں ٹوٹے ہوئے رشتے آپ اس میں ملے ہیں لیکن آپ بھی اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی دعا قبول کریں گے اور میں اس وظیفے کی اتنی احمد میں آپ کو بتا دوں کہ پورے دنیا میں کئی پر بھی یہ وظیفہ نہیں ہے اور یہ ایک تسبیح کی طرح ہے اور عمل کی طرح اس کو کیا جاتا ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے جن سے وظیفہ لیا ہے وہ میرے بڑے ہیں اور انہوں نے یہ وظیفہ دیا تھا تو جب جس جس کو میں نے دیا ہے الحمدللہ بہت تو انہوں نے اس بات کی قسم اٹھائی تھی کہ اگر یہ ناکام کرے یا یہ نقش ناکام کرے تو میں تعویزات کرنا ہی چھوڑ دوں گا یا عمل کا رتبے سے اٹھے جوں گا تو اتنا اچھا یہ وظیفہ ہے آپ ضرور کیجئے گا اب اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ اور سے سن لیں ٹھیک ہے اب ایک کاغذ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو آپ نے بات کہنی ہے جو بات آپ نے کہنی ہے وہ آپ کہہ لیں ٹھیک ہے مطلب کہ جو آپ نے فریاد اللہ سے کرنی ہے اس کاغذ کے اوپر لکھیں ٹھیک ہے اور اس کاغذ کے بعد لکھنے کے بعد جو ہے ایک نقش تیار کریں اس کو بسم اللہ کا نقش کہتے ہیں اب بسم اللہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ حساب لگائیں یہ کتنے لفظ ہیں بسم اللہ کو الگ الگ کر کے یہ لفظ لکھ دیں لکھنے کے بعد اوپر آپ نے اپنی بات کیا دی اوپر اس کا اپنا اور جس کو مسخر کر رہے ہیں اس کا نام لکھ دیا نیچے آپ نے بسم اللہ کا اراد ارادہ کر کے لکھ دیں ایک ایک حروف کو لعدہ کر دیجئے گا الیف النام حامی منون اس کا علیہ دلہ دلہ کر کے لکھئے گا ٹھیک ہے اس کا لکھنے کے بعد نیچے آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر جس کو آپ مطلب کہ مسخر کریں اس کا سب سے اوپر نام لکھنا ہے پھر مسئلہ بیان کرنا ہے اب یہ آپ نے لکھ لینا ہے لکھنے اگر آپ سے نہیں لکھا جاتا تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کو پوچھش کریں گے کہ آپ کو نقش جونسہ ہے سینڈ کر دیں اور آپ ہمارا فیس بک پیج پر بجھا کر وہ نقش حاصل کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہیں آپ نے وہ نقش جونسہ ہے کپڑے میں لپیڑ کے سبز کلر کا کپڑا ہو سبز کلر کا کپڑا ہو تھنڈا کپڑا ہو کوئی سبز نہیں ملتا تو آسمانی تھنڈے کلر کا کپڑا ہو پیلا آسمانی گلابی ایسے کلر درخت پر وہ ہلے گا اتنی ہی آپ کے پیارے کے دل میں آگ لگے گی جتنا ہلے گا اتنا اس کے اندر جو سا ہے حل سل ایک دفان سا برپا ہو جائے گا بے شک وہ باہر ہے بے شک وہ ساس مندر باہر ہے بے شک وہ آپ کے آس پاس ہے کہیں پر جب تک وہ آپ سے بات نہ کر لے آپ کی آواز نہ سن لے یہ آواز کا اس کا تلک ہے تب تک وہ اس کو سکون نہیں آئے گا اور وہ اتنا بے چین ہو جائے گا کہ جب تک آپ اس درخت سے اس نقش پوٹا نہیں لوگا اس کو سکون نہیں آئے یہ ایک دفعہ پر نقش تیار کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کرنے کریں گے اور اچھے کے لئے نقش پر اس سمان